موسیقی 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 السلام علیکم جی اہتیس سفلہ ستار شیخ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے تو جی ہم نے پہلے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جی ٹو بی ویب سارے سیکھ لیا ہوا ہیں پریزنٹ میں ان کا یوز کے سے ہوتا ہے پاسٹ میں اور فیچر میں سیکھ لیا ہے اسے کانٹس آف سینٹنس کون سے ہوتے ہیں اور پارٹ آف سینٹنس کون سے ہوتے ہیں سبجکٹ کیا ہے وہ نہیں کرتا جی بیسک چیزیں سیکھ لیں ٹرانزیٹیف کون سے ہوتے ہیں ٹرانزیٹیف کون سے ہوتے ہیں تو جی ہم نے آپ کو کہا ہوا تھا ہم نے پہلے جو بھی سیکھا تھا اس میں کوئی کام نہیں سیکھا تو ہم نے اسٹرکچر سے بھی سیکھے جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو انگلیش بولنے کے لیے اسپیک انگلیش میں کام آتے ہیں لکھنے میں کام آتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے دو سیکھ لیا ہوئے ہیں تھنکو والا نیئر اور گلوزڈو والا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آج تک کوئی بھی کام نہیں سیکھا کہ انگلیش میں کام کریں تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں اس کو کیسے لکھیں ہم نے صرف آج تک یہ سیکھا تھا کہ سبجک کہاں پہ ہے اور کسالت میں سٹیٹ اور ایگزسٹنس آج ہم کام سکھنے جا رہے ہیں کہ کوئی کام کام کیا ہوتا ہے لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پڑھنا پڑھانا ٹھیک ہے نا جی واگ کرنا فون پر بات کرنا ٹھیک ہے جی دیکھنا یہ سارے کیا ہوتے ہیں جی کام ہوتے ہیں زندگی میں نہیں کم ہوتا ہے آسان جی کم ہوتا ہوتا ہے کوئی بھی کم ہوتا ہوتا ہے آسان صرف سکھے ہو جی ہوتا ہے موجود کی آج ہوتا 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 ہے کم سکھنے ہوتا ہے کیا مطلب دوہا کھان پیان اتھرن ویان اچھان گمان پیان دوسن ساں ملان فون تے گا لین پڑھن پڑھن یہ سب شائے کمان آج ہوتا ہوتا ہے پیروں کم سکھے رہے ہیں کم سکھنا جلائے ہیں آسان کھے سکھنا پانانے زمان ٹنس ٹھیک ہے سوال دو پیدا تھی تا بابا ٹینس از شاہ تھین دوا what is ٹینس ٹینس چھائے ٹینس از ورڈ which is taken from the latin word ٹیمپس which means time ٹینس اکڑو ورڈ آ جو کو لاتینی بولی جو لفظ آ جو کو لاتینی بولی جو لفظ ٹیمپس ماہ ورطالا جن جی مانا ہے ٹائم مانا وقت تا مان آسان کے خبر پیجی بھائی ٹینس بھی آسان کے شاہ سے کھارین دوا ٹائم بودھائیں دوا ہانے سوال بیو پیدا تھے تو یہ تھی بھی آتا what is ٹینس ہم بودھائے بار توزین ٹھیکا ٹینس چھائے ٹینس از ورڈ which is taken from the latin word ٹینپس which means time ہانے دا اچھو اب ہم آئیں کہ جی how many ٹینس از آر دیار ان انگلیش گریمار کہ جی انگلیش گریمار میں کتنے ٹینس ہوتے ہیں تو جی آپ نے کافی اکیڈیمیاں گومی ہوئے ہوں گے تو وہاں پہ پڑھاتے ہیں کہ جی 32 ٹینس 40 ٹینس 50 ٹینس تو یہ جی غلط بات ہے there are 12 ٹینس 12 ٹینس ہوتے ہیں 12 ٹینس ہوتے ہیں 12 زمان ہوتے ہیں اس میں سے آج ہم جو پہلا سیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے present continuous tense جیسے ہم present temporary tense بھی کہتے ہیں جیسے ہم present progressive tense بھی کہتے ہیں یہ آپ نام ہم نوٹ کر لیجئے اگر کنٹینیس کو progressive بھی کہتے ہیں temporary بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات آپ کبھی کبھار ٹینس میں بیٹھ جائیں تو وہاں پہ do as directed آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ do as directed میں وہ لکھتا ہے کہ جی اس کو اس سینٹنس کو present progressive میں کریں present progressive tense میں کریں تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے present continuous tense تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ present continuous کی نام ہے جس کو ہم present progressive بھی کہتے ہیں present continuous کوئی اور temporary tense بھی صحیح کہتے ہیں تجھے اس کو اردو میں یا سندھی میں کہتے ہیں زمان حال جاری یا استمراری ٹھیک ہے جی زمان حال جاری یا استمراری چونہ ہونے کے سندھی اچھے اندر تو ہم نے پہلے ہی تو سیکھ لیا کہ جی انٹراغیٹیو کیسے بنتے ہیں نیگیٹیو کیسے بنتے ہیں امفیٹک کیسے بنتے ہیں kind of sentence helping verb بھی پتا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے present continuous tense کے بھی helping verb ہوتے ہیں تو present continuous tense کے بھی جو helping verb ہیں وہ ہیں is am r اور ہمیں پتا ہے کہ is کس کے ساتھ یود ہوتی ہے جی is کس کے ساتھ یود ہوتی ہے he she it اور any singular am i کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور are they u v کے ساتھ استعمال ہوتی ہے جیسے ہم نے present to be کے اندر پڑا ہوا تھا یہ سارے فارمولا یہاں پہ پہ اپلائے ہوں گے پس ان کے ساتھ ایک چیز اضافہ ہوگی is amr plus ing form جسے ہم fourth form اب دی work بھی کہتے ہیں مثال کے طور پہ جی cook تو اس کی fourth form cooking teach تو teaching walk تو walking talk تو talking ٹھیک ہے یہ سارے اس کے ing form لگائیں گے work کے ساتھ تو یہ fourth form بن جاتی ہے یہ تو ہوگی جی اس کے helping work وہ کہا تھا کہ ہم جو چیز پڑھیں گے اس کی دو الفاظ میں definition پڑھیں گے جو sentence continuous time دکھا ہے چھے گے نا جی this tense shows continuous action of the subject in a present time چھے گے نا جی this tense shows that the subject is doing something right now ابھی کچھ کر رہا ہو ہانے کچھ کرے رہے ہوا continuous action in present time is called present continuous tense وہ کوئی بھی کام جو continuous ہو جاری ہو کام اور ابھی ہو رہا ہو سبجیکٹ ابھی کر رہا ہو تو اس کو present continuous tense کہا جاتا ہے یہ اس کی definition ہو گئی helping work ہو گئے اب آتے ہیں جی اس کے فکروں پہ ہم نے سیکھے تھے کہ چار major kinds of sentence ہوتے ہیں affirmative interrogative negative emphatic complex یہ ہم نے نہیں پڑے ہو اور بہت سارے update ہو گئی ہے وہ ہم یہ چار وں ہم وہ پیٹ رہے ہیں ہم پڑ رہے ہیں پڑی رہے ہیں سندھی اردو میں آسان ہے میں پڑھ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں سندھی میں چاہ نا کھائی رہے ہو ہیں پی رہے ہیں سمی رہ ہیں ٹھیک آنا جی یہ چاہ نا سندھی میں آسان نس آن کھڑ یہ بھی استعمال کا نا ہوں کھانا تو کھائی رہے ہو یا کھانا تو گال سا گیا ٹھیک آنا جی وہ پڑی رہی آئے یا پڑے تھی گال سا گیا گمی رہ آئے یا گمان تھا گال سا گیا آس ہم اٹھے جی پڑھا رہے سندھی لانگویز سندھ گا غلط گال سندھ سندھ معطو انگری دل سındھ سندھ سندھ زی سندھ تیمپرائی شبه پڑی ٹھیک سندھ پڑی پڑی سندھ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ بات ایک ہی ہے تو اب آتے ہیں جی اس کے پہلے فکریں بنانے پہ کہ جی میں گھر جا رہا ہوں میں گھر بنی رہا ہوں I am going home I am going to home بھی ہوتا ہے I am going home میں گھر جا رہا ہوں خالد تیار ہو رہا ہے خالد تیار ہی رہا ہے خالد تیار ہی رہا ہے خالد تیار ہو رہا ہے خالد تیار ہو رہا ہے دیکھیں میں نے اس کے ساتھ انگ فرم لگا دیا خالد is getting ready میں گھر جا رہا ہوں I am going go کے ساتھ انگ فرم I am going home خالد is getting ready خالد تیار ہو رہا ہے آئیشہ انگریزی پڑھ رہی ہے آئیشہ is learning انگلیش آئیشہ کے ساتھ آ گیا helping work learn کے ساتھ انگ فرم لگا دی آئیشہ is learning انگلیش اب میں لکھوں گے جی ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں we are going for shopping ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ پڑھ آئے he is reading وہ پڑھ آئے ٹھیک ہے جی ہم بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں they are sitting وہ بیٹھ رہے ہیں sit کے فاتھ sitting لگا دیا انگ فرم اس کو جی ہم اگر interrogative کریں تو کیسے کریں گے کہ جی خالد تیار ہو رہا ہے خالد is getting ready تو کیسے کریں گے جی is خالد getting ready تو یہ کیا ہو گیا جی سوالیا جملہ بن گیا ہم اسی جملے کو بنائیں کہ جی خالد جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا خالد is not getting ready not third number پہ آ گئی خالد واقعی تیار ہو رہا ہے خالد is really getting ready یہ ہم نے چاروں kinds of sentence بنا دی اگر میں یہ بناوں کہ جی کیا خالد واقعی تیار نہیں ہو رہا خالد is خالد not really getting ready is خالد not really getting ready ٹھیک ہے جی تو خالد کیا کیا واقعی خالد تیار نہیں ہو رہا تو یہ ہماری باتیں سمجھ نہیں کی ہیں کہ جی not third number پہ آ گئی ہم نے جو پہلے بیسک سیکھی ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ آگے چل کے ہمیں کام آنی ہے تو یہ بیسکی تھی جو ہم نے سیکھ لی تھی اور آج ہم نے kinds of sentence بھی بنا دی ہے تو یہ جی بہت سارے فکریں بن سکتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں i am teaching وہ آ رہی ہے she is coming شبنم جا رہی ہے شبنم is going ٹھیک ہے جی تو استاد اسکول میں پڑھا رہے ہیں teachers are teaching in the school ٹھیک ہے جی ہم اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں we are playing at stadium ہم کرکیڈ کھیل رہے ہیں ground میں we are playing کرکیڈ under ground وہ لڑ رہے ہیں they are fighting ٹھیک ہے جی وہ سعودی اربیہ جا رہے ہیں they are going to case a kingdom of seven اربیہ ٹھیک ہے جی lockdown میں دکانیں بند ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی shops are getting closed getting closed shops are getting closed in lockdown ٹھیک ہے جی تو یہ جی سارے دکانیں بند ہو رہی ہیں دکانیں کھل رہی ہیں ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں یہ سارے اس میں اسی طرح ہوں گے اور اس ایم آر ہمیں پتا ہے کہ اسے کس کے ساتھ ایم کس کے ساتھ اور آر کس کے ساتھ اسی کے ساتھ جی اگر میں کہوں کہ جی میں پاکستان سے پیار کر رہا ہوں تو یہ کیسے ہوگا عام سے لوگ جو جنہوں نے تھوڑا بہت کریمر جانا ہوتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں کہ جی I am loving پاکستان تو جب love آ جائے hate آ جائے ٹھیک ہے جی forget آ جائے ٹھیک ہے جی sleep آ جائے اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں دس بارہ ان کو کہتے ہیں کہ جی state of verbs یا ان کو کہتے ہیں non-progressive verbs یہ انگفارم میں نہیں آتے یہ present continuous tense میں استعمال جملے فکریں ان کے نہیں بنتے جیسے میں کہوں کہ جی میں سو رہا ہوں I am sleeping نہیں ہوتا I sleep ہوتا ہے تو یہ جب sleep والے الفاظ الفاظ آ جائیں یہ یاد کر لیں الفاظ کون سے sleep hate love forget بہرحال یہ جب ہم past continuous tense future continuous tense سیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے جیسے articles پڑھے تھے definite or indefinite articles future to be کے بعد ہم اسی طرح future continuous کے بعد پڑھیں گے نان non-stated verbs اور non-progressive verbs کون سے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو چار مثالیں دیتی love میں اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوں I am loving her نہیں ہوتا I love ہوتا ہے میں سو رہا ہوں I am sleeping نہیں ہوتا I sleep ہوتا ہے میں آپ سے نفرت کر رہا ہوں I am hating you نہیں ہوتا I hate you ہوتا ہے ٹھیک جی تو یہ الفاظ یاد کر لیں کہ یہ چار منہ الفاظ بتائیں ایسے دس بارہ اور الفاظ ہیں جن کو ہم فیچر continuous فیچر progressive فیچر temporary کے بعد استعمال کریں گے ہم نے اس کے جان لیا کہ اس کا نام کتنے ہیں continuous progressive temporary اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں زمان حال جاری استمراری تو یہ چیزیں یاد رکھ لیں دعا میں یاد رکھ بہت شکریہ اپنا بہت بہت خیال رکھ ان چیزوں پر 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 کریں یہ آج ہم نے پہلا کام سکھا ہے اس پر زیادہ زیادہ فکرے بنائیں میں نوٹس بھی بیج دیتا ہوں جو حضرات مجھ سے مانگ لیتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی اگر آپ کے پاس ویڈیو کوئی مس پلیس ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ویڈیوز پڑے ہوتے ہیں آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میرا نمبر ہوتا ہے گروپ کے اندر یا میں جو ہے یوٹیوب چینل پہ پڑیا ہوئے تو آپ مجھ سے پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس پہ زیادہ زیادہ محنت کریں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ریوائز کرتے جائیں اور جو آج ہم نے پہلا کام سکھا ہے جو ہم کہتے تینا کہ سکھر جا رہی ہے آپ سنٹس بناتے ہے وہ وڈیو کال کر رہی ہے تو پہلے کہتے تھے نا کہ ہم کام کوئی کیوں نہیں کر سکتے تو ہم آج کام سیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے سیکھا تھا حالت اور موجود کی اسٹیٹ اور اگزیسٹنس اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے سیکھ لی کہ جی دس سبجیک is doing something right now تو ابھی کچھ سبجیک کچھ نہ کام کر رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد نہ ہی کرے گا وہ کھانا پکا رہی ہے تو کیا وہ کھانا پکا رہی ہے تو وہ کھانا نہیں پکا رہی وہ کھانا بھی نہیں پکا رہی وہ کھانا واقعی میں کھانا پکا رہی ہے تو یہ سنٹنس اپنے بنا لیں گھر میں پیٹ کے اپنے اوپر بنائیں اپنی روز مرہ کی زندگی جو ہم کرتے ہیں روز کرتے ہیں کام کانٹیونیس تو کام روز ہی کرتے ہیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں ہم ٹیچنگ جو ہم نے پہلے سکھی تھی ان پہ بھی توجہ دیں کیونکہ وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آگ جائیں کیونکہ دیکھا آپ نے کہ جی ہم نے بنانا تھا کو اس کو باہر نکال دیا تھا سبجک سے پہلے نیگٹیو بنانا تھا تو نار تھرڈ نمبر پہ ریلی بنانا تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے کنٹینیوز ایکشن ان پریزن ٹائم تو یہ کنٹینیوز ٹینس کی ڈیفینیشن ہو گئی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ٹینس کیا ہوتا یہ بھی سیکھ لیا کتنے ٹینس ہوتے ہیں انگلش کمرہ میں یہ بھی سیکھ لیا اپنا بہت بہت خیال رکھی بہت سی پریکٹس کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جتنا آپ کے پاس علم ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھی بہت شکریہ اللہ حافظ